بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور خواتین اسلام بالخصوص تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے احباب آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا اپنا ملک اس وقت ایک وبائی مرض کے زیر اثر ایک مشکل گھڑی سے مشکل دور سے گزر رہا ہے سبھی لوگوں کے کاروبار بند ہیں سبھی لوگوں کے پاس گزر معاش کے لیے وسائل برابر مہیا نہیں ہیں سماج کے ایک طبقہ وہ ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے اور ان لوگوں کے پاس گھر کے اندر مہینوں بھر کا اناج ہو سکتا ہے اور اگر اناج نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ قوت خرید اتنی رکھتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر چیزوں کی قیمت بڑھ بھی جائے تو وہ آسانی سے خرید کر اپنا انتظام کر لے سکتے ہیں لیکن آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اپنے سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو خط افلاس غریبی کی ریکہ یا لائن سے نیچے اپنی زندگی گزارتا ہے ان کا ذریعہ آمدنی اتنا ہی تھا اب باقی نہیں رہ گیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کی محنت پر اپنی دوسرے دن کی روزی روٹی کمایا کرتے ہیں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ سارے معاش کے ذرائع بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں پر اپنا پیڑ بھرنے کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بن کر کھڑا ہوا ہے آپ کو بتاؤں بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ابھی ایک سروے آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے اپنے ملک کے غریب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہم کرونا وائرس سے مر جائیں گے ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ جو حالات ہم پہ گزر رہے ہیں کہیں کرونا سے پہلے بھوک سے ہم نہ مر جائیں ان حالات میں پورے سماج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان غریبوں کے بارے میں سوچیں لیکن تاجر برادری سے ہماری خصوصی گزارش یہ ہے کہ تجارت کی دنیا میں یہ اصول ہے کہ مال کی سپلائی چین جب کٹ جائے یا مال کی سپلائی رک جائے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن وہیں تاجروں کے اندر ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ اسے اپنی کمائی کا موسم اور مناسبت سمجھتے ہیں اللہ کے لئے ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ مصیبت کچھ کمانے کی نہیں ہے یہاں کچھ لٹانے کا یہ موقع ہے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا تصور یہ اسلامی تصور نہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں کہ کسی مجبوری کو ہم اپنا فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں یہ سوچ استحصالی سوچ ہے اور مسلمان کبھی استحصالی سوچ کا مالک نہیں ہو سکتا اور اس وقت ملک پر جتنی خطرناک صورتحال آئی ہے ایسے موقع پر آپ بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خاص طور پر اس کی فکر کریں کہ مارکٹ میں کم سے کم قیمت پر اناج مہیا کرائیں اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس سلسلے میں اگر مال آپ تک نہیں آرہا ہے آپ کہیں جا کے خرید کر لا سکتے ہیں تو لائیے لیکن اس وقت مال کمانے کے بجائے لوگوں کی زندگیاں کمائیے لوگوں کی پیٹ کی بھوک بجا کر ان کی دعائیں کمائیے لوگوں کی اپنی ضرورتیں پوری کر کے ان کی زندگی کے آرام سے اپنی زندگی میں آرام لانے کی کوشش کیجئے دیکھئے ہماری اپنی سوچ بڑی محدود ہوگی اگر ہم پیسہ کمانے ہی کمائی سمجھیں اصل کمائی یہ ہے کہ ہم انسان کمائیں انسانوں کی محبت کمائیں انسانیت کمائیں ہم اپنی انسانیت کا ثبوت دیں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نقصان کر لیں لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اس موقع پہ فائدہ اٹھانے کی بات نہ کریں اور کوشش یہ کریں زخیراندوزی نہ کریں مارکٹ سے چیزوں کو غائب ہونے نہ دیں بلکہ کوشش کر کے لوگوں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو مارکٹ میں لائیں اور مناسب قیمتوں پہ لائیں ایسا نہ ہونے پائے کہ چیزیں کم آ رہی ہیں مارکٹ میں تو قیمت بڑھ جائے آپ تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اللہ تعالی کی مرضی کے بعد قیمتیں گھڑانے قیمتیں بڑھانے اور گھٹانے کے گر آپ کو پتا ہیں آپ کو آتا ہے کہ کیسے کسی چیز کو مارکٹ میں سستہ کیا جاتا ہے اور کیسے مہنگا کیا جاتا ہے سوسائٹی کی سب خدمت کر رہے ہیں ڈاکٹر اپنی جان خطرے میں ڈال کر خدمت کر رہے ہیں تو تاجر برادری کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پر وہ سماج کی صحیحیت سے خدمت کریں کہ لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں مناسب دام پر مہیا ہو سکیں اور اگر آپ لوگ اپنی اسوسیشن کے ذریعے ایسا بھی کچھ کر سکیں کہ ایک محدود مقدار میں غریب لوگوں تک اناج پہنچانے کے لیے پانی پہنچانے کے لیے ضرورت کی چیزیں پہنچانے کے لیے اگر کوئی چیریٹی کی بیس پر صدقہ و خیرات کی بیس پر ہی سہی کچھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اپنی کمائی کا کچھ حصہ تو بہت زیادہ آپ کی طرف سے سوسیٹی کی خدمت ہوگی اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میں آپ کو بتاؤں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے تاجروں کو بڑی خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہ من انظر معصرہ کسی تنگ دست آدمی کو اگر کوئی محلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ جب فرصت ہو تب ادا کر دینا او وضع لہو یا اس کی تنگ دستی کو دیکھ کر قیمت گھٹا دیتا ہے اس کی مجبوری کو دیکھ کر قیمت گھٹا دیتا ہے اَضَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهِ ایسے بندے کو اللہ تعالی روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے سایہ دیں گے جس دن کے اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سبحان اللہ گویا یہ مال کمانے کا موقع نہیں روز قیامت نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا اس حالت میں اللہ تعالی کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے کا ایک موقع ہے اور اس موقع کو کمانے کی ایک مناسبت ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کے اندر ایک واقعہ یہ بھی وارد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر تھا یہ قصہ اللہ کے نبی نے سنایا کہ ایک تاجر تھا جو لوگوں سے قرض پر لیندین کیا کرتا تھا اب قرض دے دیتا لیکن ادائیگی کا جب وقت آتا اور وہ آدمی دیکھتا فَإِذَا رَأَ مُعْسِرًا اگر دیکھتا کہ کوئی آدمی تنگ دست ہے ادا نہیں کر پا رہا ہے تو وہ آدمی اپنے جو لڑکیں ہیں اپنے ماتحتوں سے کہتا قَالَ لِفِتِيَانِ تَجَاوَزُ عَن لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَجَاوَزَ عَنَّا کہتا تھا بھائی چھوڑ دو معاف کر دو اس کو چھوڑ دو یعنی اس سے مطالبہ مت کرو دینا تو ہے لیکن چھوڑ دو معاف کر دو شاید اللہ تعالی ہمیں درگزر فرما دے ہمارے طرف سے تجاوز کر لے اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو بھولا دے آج ہم نے اس کا قرض بھولایا کل اللہ تعالی ہمارے گناہ بھولا دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ اس بندے کو بھی قیامت کے دن پوری طریقے سے معاف کر دیا بلکہ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ بھی آئے کہ اللہ تعالی نے کہا نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُ عَنْهُ اگر یہ بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں رب ہو کر اسے کیوں نہ معاف کروں میں اس کا زیادہ حق رکھتا ہوں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیئے کہ معاف کر دو اس بندے کو اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا ہم یہ حادیث آپ کے سامنے اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا اخلاقی فریضہ ہی نہیں یہ آپ کی جنت کمانے کا اتنا عظیم موقع ہے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف کروانے کا اتنا اہم موقع ہے اسے اپنے حاج سے جانے نہ دیں سماج کا ہر طبقہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا یہ مسئیبت مسئیبت نہیں آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالی کی طرف سے یوں کہیے یہ صرف ان بیماروں کے آزمائش نہیں جن کو اللہ نہ کرے یہ بیماری لگی یا لگنے والی ہے یہ پورے سماج کی آزمائش ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ سماج کا کون سا طبقہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر کے کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے حصے کا کام پوری دل جمعی کے ساتھ کیجئے پوری محنت کے ساتھ کیجئے لوگوں کے لئے ضروریات فراہم کرنے پر بھی محنت کیجئے اور کم سے کم دام اور قیمت پر لوگوں کی مدد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس عمل کو قبول فرمائیں آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین